السلام علیکم good morning friends friends اب ہم جا رہے ہیں برسا کی گرین مسجد کی طرف یہ ہے جی برسا کی گرین مسجد اس میں زیادہ کاری گری کی ہوئی ہے بس view اچھے ہیں یہ پہاڑوں میں گراوا شہر ہے نہیں آرکیٹیکچر بہت اچھے تھے السلام علیکم good morning friends friends اب ہم جا رہے ہیں برسا کی گرین مسجد کی طرف جسے سلطان محمد ون بھی کہتے ہیں برسا کے ایس سائٹ پر یہ مسجد واقع ہے اور اسے سلطان محمد ون نے چودہ سو تیرہ سے چودہ سو چوبیس تک اس کی کنسٹرکشن کروائی چودہ سو چوبیس میں پورٹین ہمڈے ٹوینٹی فور میں کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس عظیم شان مسجد کو اور اسے گرین مسجد اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گرین اور بلو کلرگی ٹائلز کا کافی استعمال کیا گیا ہے سلطنت عثمانیہ کے آتمنمپیس کے جتنے بھی سلطان گجرے ہیں وہ اپنے دور حکومت میں ایک مسجد اور اپنا اور اپنے خاندان کے لوگوں کا مزار ضرور بنواتے تھے اپنی زندگی میں ہی وہ یہ کام ضرور کرتے تھے تو اس مسجد کے ساتھ بھی سلطان محمد بن کا مزار بھی ہے اور انہوں نے یہ مزار اور مسجد تعمیق کروائی ہاں یہ ہیتھوائی ہوسکتوں کے منارفت حرم ہوسکتا 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 گرین مسجد یہ ہے گرین مسجد گرین مسجد گرین مسجد گرین مسجد یہ ہے برسا کی گرین مسجد گرین مسجد اس کے بھی دیکھیں دوم ہیں تاریگری ہر مسجد میں شاندار ہے چھوٹی ہے مسجد لیکن تاریگری اس کی بھی شاندار ہے تاریگری 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 تاریگ تاریگری 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 تاریگ تاریگری یہ ہم پھر دوبارہ سے مسجد کے مہین ہال میں آگئے ہیں یہاں سے انہوں میں بن کر رکھا ہے تاکہ آگے نہ جا سکے یہ بھی سیم بیسا ہی کمرہ ہے یہ فور لیڈیز ہے اس میں لیڈیز نماز پڑ رہی ہیں لیکن اس میں کاری کری نہیں ہے ڈیزائن بھوئی ہے اور اس میں دو ہیں فلوز ایک جس میں ہم کھڑے ہیں پھر جو مین ہال ہے اس کا فلوز تھوڑا انچہ ہے دہائی تین فٹ انچہ ہے یہ خوبصورت ہے اس سینٹر میں یہ ہے یہ بھی وجود کرنے کی جگہ ہوگی لیکن اب بن کیا ہوگا اس کا یہ فانوس ہے اور یہ اس کا انٹرانسکریٹ ہے یہ اوپر ٹوریڈور ہے یہاں پر بھی دونوں سائٹ پر کچھ بیٹھنے کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے یہ جگہ بنی ہوگی ہے یہ دونوں سائٹوں پر انٹرانسکریٹ کے لیفٹ ٹرائٹ دونوں سائٹوں پر یہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے شاید کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوگی جیسے یہ بنی ہوئی ہے جیسے اندر چھوٹے رومز بنے ہوئے ہیں یہ ہے جی پرسا کی گرین موسک ہوئی ہائٹ میں اونچی اونچی اونچے اونچے منارت یہاں سے ایکزٹ ہوتے ہیں شہر کا ویو کیسا نظر آتا ہے اگر تو جگہ ہے دیکھنے کی یہ دیکھیں جی اگر آپ کو نظر آئے تو یہ پہاڑ سے نیچے ہے برسا شہر برسا شہر برسا شہر یہ پہاڑوں میں گراوا شہر ہے یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہ تری خیر بہت زیادہ اونچ آئے ہیں تو بہترین موسیقا سلطان چلے بیمہمد مقربر اکی طرف چلتے ہیں سلطان چلے بیمہمد جس کا ایکسٹیریئر چاہیے لوگ گلو کر زیادہ یوز کرتے ہیں یہ ایکسٹیریئر ہے ٹاؤں کا مت کرے گا یہاں پر سلطانیت کے بیٹے بیٹیاں بھی ہاں یہ آپ کی سکتے ہیں یہ بیچ میں ایتنی شلطان صاحب ہو گیا اور اس کے جھروں کے بھی کلٹ چیشوں والے ہیں رنگین چیشوں والے یہ اس کا ٹاؤں ہے نہیں architecture بہت اچھے تھے 院 میں مگنی ہی شهزا了 ہی شہزا محمود ہی شہزا مہمود یہاں دیکھیں یہاں دیکھنے ہاں بنا رکھتی ہے اس میں بھی زیادہ دلو کر رہی ہے دواروں کے پائز بھی دلو کر رکھی ہیں زیادہ دلو کر رہی ہیں دائے ہاتون بھی مدد تھی آسیا ہاتون حقشا ہاتون یہاں پر ونڈوز بھی بنائی رہی ہیں آشاءاللہ مکبریں بھی ایسے ہیں سلجک ہاتون یہ بھی ڈوٹر تھی ستی ہاتون یہ بھی ڈوٹر تھی چلیں اور یہ ہمارا اور یہ اس کا انگر سے دلاغا ہے یہاں لائٹ بلکل بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے ایسے ہیں ڈوٹر تھی بھی اس ویڈیو تک کے لئے اتنا ہی مجھتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک سبسکرائب اور فرنز این فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصرہ